الحمدللہ رب العالمین وعیذنا من شرور انفسنا اللہمٹ ارنالحق حق وارزقنا اتباہ والنا الباطل باطل وارزقنا حicerنابہ اللہم مسئل shotgun محمد را کا حصہ محمد ما اسول Having at all Ibrahim وعلا علی عب raus انکا حميد مجید اللہم باریک محمد وعلا علی محمد کما بارکت لعا علی عبراہیم وعلا علی عبراہیم انکا حميد مجید و الحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین اسلام علیکم و رحمت اللہ ہم انشاءاللہ اپنی جو اگلی اپیسوڈ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کی اس میں ہم حیرت حبشہ تک کے واقعات گزشتہ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھ لیا تھے اب انشاءاللہ اس حیرت حبشہ کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے آئے گا تو مکی دور مکی دور کے اندر خفیہ دعوت کے پہلے تین سال اس کے بعد چار نبی سے اس دعوت کو کھول دیا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اس کے نتیجے میں مکہ والوں کی طرف سے جو ریٹیلیشن آتی ہے اس کا مسلمانوں کو شدید ریٹیلیشن کا سامنا ہے ذہنی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی اس کے نتیجے میں ہیجرت حبشہ کی اجازت ملتی ہے پانچ نبی میں دو دفعہ ہیجرت حبشہ کی اجازت ملتی ہے جس کے نتیجے میں سو سے سوہ سو کے درمیان مسلمانوں کی تعداد ہے جو حبشہ پہنچ چکی ہے اب اس سٹیج پہ کیا ہے کہ قریش جو ہیں وہ اپروچ کرتے ہیں ابو طالب کے پاس انہوں نے ملٹیپل ٹائمز اپروچ کی ہے اور وہ ابو طالب کو یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ابو طالب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو بنو حاشم کے سردار بھی ہیں دوسرا یہ کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ چچا ہیں جنہوں نے ان کی پروٹیکشن کا اعلان کیا ہے تو قبائلی سردار کی پروٹیکشن کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے گویا اگر آپ اس پروٹیکشن کے باوجود اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں تو گویا وہ قبیلے کے ساتھ دعوت جنگ ہے گویا تو ایک خانہ جنگی جو ہے بنو حاشم کے ساتھ یا بنو مطلب ان کا قزن قبیلہ بنو مطلب ہے تو ان کے ساتھ پھر ایک خانہ جنگی ہے چنانچہ باہر لیے کہ وہ جا کے ان سے بات چیت انہوں نے ملٹیپل ٹائمز پر کی ہے لیکن اس کا بھی کوئی خاطرخواہ نتیجہ نہیں نکلائی یعنی ابو طالب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن سے ہاتھ اٹھانے سے گویا انکار ہی کر دیا ہے ٹھیک ہے جنگی ان کے ساتھ ہی ہیں وہ اچھا اب اس چھے نبوی کے اندر آتے ہیں تو چھے نبوی کے امپورٹنٹ ایونٹس میں ایک تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں خالہ ذات بھائی بھی ہیں رضائی بھائی بھی ہیں ان کا قبول اسلام ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود وہ سرداروں کی فیملی سے ہیں دوسری بات یہ کہ بڑے ہی شجاعت والے انسان ہیں بڑے بہادر اور جری جو ہیں وہ شخص ہیں اچھا انہوں ان کا قبول اسلام کا واقعہ دوسرا یہ کہ ان کے صرف تین دن بعد صرف تین دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جن کا تعلق بنو عدی سے ہے انہوں نے بھی قبول اسلام کر لیا اچھا اس کے نتیجے میں یہ طویل واقعات ہیں آپ لوگوں میں پڑے بھی ہوں گے تو بہرحال یہ کہ ان کے امپیکٹ کیا آتا ہے ان کے دونوں کا قبول اسلام بھی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ ابو طالب کے پاس جو وہ اپنے وفد لے کے گئے ہیں ان کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے چنانچہ اس وجہ سے اب مشرقین مکہ بڑی پریشانی کا شکار ہیں اور بڑے غیز و غضب ہیں چنانچہ اب وہ آکے مسلمانوں کے خلاف کو انہوں نے ایک نئی سازش کی ہے اور وہ نئی سازش انہوں نے یہ کی ہے پیمان لکھا ہے اس کے بلکل پیچھے کیا ہو رہا ہے کہ ابو طالب ان کی ایج کافی ہو چکی ہے بڑے ہیں اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے بعد یہ میرے بھتیجے کی پروٹیکشن کون کرے گا چنانچہ وہ بنو حاشم کو جو ان کا خاص قبیلہ اور بنو مطلب یہ عبد منافقی اولاد سے اس کے دو بیٹوں سے ایک بنو حاشم کا قبیلہ آیا اور ایک بنو مطلب تو یہ قزن قبیلہ کہہ لیں اب وہ ان دونوں قبیلوں کو جمع کرتے ہیں سارے کافر مسلمان ان کے سب جمع ہوتے ہیں اور وہ ابو طالب ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ جو کام میں اب تک میں نے پروٹیکشن دی تھی اپنی ذاتی حیثیت میں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو قبیلے کے تمام افراد اس پر میرے ساتھ ہوں اچھا قبائلی حمیت جو تھی عربوں کے اندر وہ بہت زیادہ تھی قبائلی حسبیت قبائلی حمیت تو قبیلے کی خاطر وہ کچھ بھی کرتے تھے چنانچہ انہوں نے اپنے بوڑے سردار کی بات کا پاس رکھا اور تمام مسلمانوں نے تو کرنا ہی کرنا تھا رسول صاحب کی پروٹیکشن کا کام انہوں نے تو کرنا ہی کرنا تھا چنانچہ جو اس قبیلے بنو حاشمر بنو متلم کے تمام کفار نے بھی قبائلی حمیت کے پیش نظر انہوں نے یہ کہا کہ ہم ابو طالب کی کہا کہ ہم رسول صاحب کی پروٹیکشن کریں گے چنانچہ قریش کے اوپر یہ ایک اور بم تھا جو ان کے سروں پہ آکے گیرا کہ حضرت حمزہ حضرت عمر رضی تاروں کا قبول اسلام تو ہوئی چکا ہے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے وہ ایک ابو الولید کے ذریعے رسول صاحب کو ایک آفر بھی کروا چکے تھے کہ آپ چاہتے ہیں تو آپ کو سرداری دے رہتے ہیں آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ہم جو ہے وہ اگر بادشاہ کوئی بنانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو گویا بادشاہ متفقہ بادشاہ بنا لیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی مال دے دیا جائے تو ہم آپ کے لئے مال حاضر کیے دیتے ہیں یا نحضب اللہ اگر آپ پہ کوئی جن آتا ہے جو آپ پہ اور یہ ساری باتیں کرتا ہے آپ کے ساتھ کوئی عصیب بغیرہ تو ہم آپ کے علاج مالچہ پہ بھی مال خرچ کریں گے مگر جو آپ چاہتے ہیں ہم کرتے ہیں آپ کے لئے تو رسول صاحب اس کی وہ آفر بھی جو ہے وہ ٹھکر آ چکے تھے اب یہ مزید یہ ہوا کہ بنو حاشم اور بنو مطلب تمام مسلمان کیا کافر کیا سب اکٹھے ہو گئے انہوں نے کہا دیا کہ ہم مسلم کی پروٹیکشن کریں گے ان دو قبیلوں نے اعلان کر دیا گویا ابو طالب کے سامنے یہ اس کا اطراف کر لیا اب اچھا ایک شخص تھا صرف ان میں اور وہ تھا ابو لہب بنو حاشم کا ابو لہب ابو طالب کا بھائی ہے گویا اس نے باقی قریش کا ہی ساتھ دیا مشرقی نے مکہ کا ہی ساتھ دیا اس نے وہ اس پیکٹ میں شامل نہیں ہوا تو باقی ہے کہ اس بات سے قریش بڑے گھبرا چکے ہیں اور حضرت حمزہ اور حضرت عمر کا قبول اسلام بھی ان کو ایک آنکھ نہیں بھارا چنانچہ اب انہوں نے ایک نئی سازش کی اور انہوں نے مسلمانوں کا سوشل بائیکوٹ کا اعلان کر دیا انہوں نے ایک تحریر تیار کی اس میں انہوں نے کہا کہ بنو حاشم بنو مطلب ان دونوں قبیلوں کے چاہے کافر مسلمان ان کا تمام کا تمام سوشل بائیکوٹ ہے کوئی بات چیت نہیں ہوگی کوئی رشتے ناتے نہیں ہوں گے کوئی شادی بیان نہیں ہوگا اور انہوں نے پھر یہ کہ ان کے لیے جو ایک نامک سینکشنز بھی ایک طور پر لگوا دیں گویا وہ یہ ہوتا تھا کہ اگر ظاہری بات ہے بارٹر ٹریڈ ہوتی تھی نا مکہ میں سب کچھ تو نہیں ہے تو اگر کوئی باہر سے تجارتی مال لے کے کافلہ آیا جس سے اب مکہ کے لوگ خریداری کریں گے تو یہ گویا مو مانگے داموں پر کہہ لیں آپ اپنی پرائیس پر وہ چیزیں جو ہیں وہ ان کافلوں کو کہتے تھے کہ ان کو مت بیچنا ہم تم سے خریدیں گے چنانچہ یہ کہ وہ چیزیں بھی خرید لیتے تھے چنانچہ یہ کہ بنو حاشم اور بنو مطلب کے جو لوگ تھے اور خود مسلمان بھی جن میں شامل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود ہیں یہ بڑی معاشی تنگی سے دوچار ہو گئے اور سوشل بائیکارٹ یہ تین سال تک یہ مہدہ چلا ہے اور یہ ایک وادی کے اندر محبوس ہو کے رہ گئے تھے اور اور ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ لوگوں کو پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا یعنی کہ اس فیس سے گزریں لیکن ان تین سالوں کے اندر بھی یہ سات نبوی آٹھ نبوی اور نو نبوی یہ تین سال اس میں گزریں ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعوت کا کام جو ہے وہ جاری رکھا ہے یعنی کہ حج کے کافلے آ رہے ہیں یا تجارتی کافلے آ رہے ہیں تو آپ اپنے نکل رہے ہیں اور جا جا کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں دعوت کا کام جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے اچھا پیارا وہ پھر کچھ ایسے سرکرمسٹانسز اللہ تعالی کی طرف سے ہو گئے جس کے نتیجے میں مشریکین مکہ کو یہ جو انتہائی ظلم پر مبنی پیمان تھا اس کو ختم کرنا پڑا اور یہ سوشل بائیکارٹ بل آخر تین سال کے بعد ختم ہوتا ہے محرم دس نبوی کا چاند نکلتا ہے اور یہ بائیکارٹ ختم ہوتا ہے اب دس نبوی کے سال میں آجائے دس نبوی کا جو سال ہے یہ بڑا بھاری سال گزرا ہے رسول اللہ تعالیٰ پر اس کی کئی وجہات ہیں ایک تو یہ ہوا کہ ابو طالب جو ہے رسول اللہ تعالیٰ کے وہ چچا جنہوں نے پروٹیکشن دی بھی تھے ان کا انتقال ہو گیا مزاری بات ہے یہ تین سال کی جو معاشی جو بائیکارٹ تھا اس میں بھی ان پر بڑے شخص تھے اس میں بھی بڑے کمزور ہو گئے اور بعد میں یہ ہے کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا کچھ چند ماہ بعد اور پھر ان کے تقریباً ڈیڑھ دو ماہ بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ تعالیٰ کی رفاقت میں زوجیت میں پچیس سال نہیں ہے اور آپ کی بڑی غم گسار اپنی مورل سپورٹ بھی پوری اور فائنانشل سپورٹ بھی پوری انہوں نے دیا رسول اللہ تعالیٰ کو ان کا بھی انتقال رمضان دس نبوی کے اندر ہو گیا تو یہ ظاہری بات ہے وہ ایک جو آپ یہ کہیں کہ اتنی شریک حیات کا ایک جو ان کی طرف سے ایک پوری سپورٹ تھی ان کی طرف سے ایک جو موٹیویشن تھی وہ بھی اب نہیں رہی اور دوسرا ہے کہ ابو طالب جو قریش کے سردار تھے رسول اللہ تعالیٰ کے چچا تھے ان کی پروٹیکشن بھی گویا ختم ہو گئی ان کے جانے سے تو یہ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے اسی سال کے اندر آپ نکلے ہیں شوال سن دس نبوی کے اندر اور آپ یہ مئی یا جون کا مہینہ ہے اور سن 619 ہے اس میں آپ شوال دس نبوی کے اندر آپ نکلے ہیں اور سفر تائف آپ نے اختیار کیا ہے تائف کے اندر جا کے آپ نے وہاں بڑے بڑے جو سردار ہیں ان کو دعوت دی ہے بنو سقیف بڑا معروف قبیلہ تھا تائف کا وہاں پہ جا کے آپ نے بنو سقیف کے سردار کے تین بیٹے تھے تین لڑکے تھے ایک شخص کے تینوں سردار تھے ان کو جا کے آپ نے دعوت دی تینوں نے آپ سن کی دعوت کو قبول نہیں کیا پھر آپ دیگر سردار آنے تائف کے پاس گئے ہیں ایک ایک کو جا کے دعوت دی ہے کسی نے آپ سن کی دعوت کو قبول نہیں کیا آپ سن نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو تم نے میری دعوت قبول نہیں کی لیکن یہ کہ تم لوگوں کو مت بتانا لیکن یہ کہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ اپنے جو عباش تھے جو ان کے لچے لفنگے تھے ان کو رسول اللہ کے پیچھے لگا دیا اور یہ کہ رسول اللہ عنہ سے روانہ ہو رہے ہیں تو وہ لچے لفنگے آپ صاحب کے پیچھے سیٹیاں بجاتے گالیاں دیتے پتھر مارتے وہ آپ کے پیچھے ہیں اور اس سفر میں جو صاحب گئے ہیں اور واپس بھی ہوئے ہیں پیدل آپ نے یہ سفر کیا اور اس سفر میں آپ کے ساتھ یہ کہا جاتا کہ یہ بھی کہا گیا کہ آپ اکیلے تھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے ساتھ آپ کے جو ازاد کردہ غلام زیاد بن حارث star ساتھ ہیں تو وہ بھی آپ صاحب کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے آگے ڈھال بن رہے ہیں لیکن بارل یہ کہ وہ بھی ان کو بھی بہت زخم آئے ہیں اور آپ صاحب کو بھی جو ہیں وہ بہت زخم ہے اور اس سفرے طائف میں آپ صاحب کو اتنے زخم آئے جو یہ ان کی پتھر برسانے سے کہ آپ صاحب کے جوتے جو تھے وہ خون سے لتھڑ گئے تو جوتے خون سے لتھڑے ہیں تو آپ سوچیں کتنی بلیڈنگ ہوئی ہوگی سر سے یا جسم سے ٹھیک ہے جی تو بارل پھر آپ ایک باغ میں جا کے آپ نے پناہ لی ہے اور طائف سے کوئی تین میل کے فاصلے پہ وہاں سے وہ بھیڑ چھٹی ہے اور وہاں سے پھر آپ جو ہیں وہ آپ نے اللہ کی جناب میں ایک بڑی جو ہے وہ غمناک دعا بھی کی ہے اس کے بعد پھر آپ صاحب نکلے ہیں وہاں سے تو اب وہ آکے پہاڑوں کا فرشتہ آکے کہتا ہے کہ جبریل اسلام آتے ہیں پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے اور آپ صاحب کو کہتا ہے کہ اگر آپ حکم کریں تو اس بستی کو میں دو پہاڑوں کے ترمیان میں پیس دوں لیکن آپ صاحب کی رحمت کے کیا کہنے آپ صاحب رحمت علی العالمین ہے آپ صاحب نے فرمایا جس کا محفوم یہ ہے کہ کیا خبر کہ اللہ تعالی ان کی نسلوں میں کو ہدایت اسلام لانے کی توفیق اطاف فرمائے ان کی نسلوں کو ہدایت سے بہرامند فرمائے چنانچہ ہوا بھی یہ کہ آج دیکھیں نا طائف مسلمان ہے ٹھیک ہے ان کی نسلوں میں مسلمان اللہ نے پیدا کر دی ہے تو بہرحال آپ صاحب نے وہاں افو درگزر سے باوجود اس کے کہ آپ قدرت رکھتے تھے آپ کا ایک زبان سے نکلاوا اشارہ پہاڑوں کا فرشتہ اس بستی کو پیس کے رکھ دیتا ہے ہمیشہ کے لیے نیستو نابود کر دی جاتی لیکن آپ صاحب نے اس زیادتی کے باوجود اور بدلے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی ان کو معاف فرمایا اس کے بعد پھر آپ مزید آگے نکلیں اور اب واپسی کے سفر میں آپ وادی نخلا میں پہنچیں وادی نخلا میں آپ نے قیام فرمایا وادی نخلا میں کہا جاتا ہے کہ ایک جنوں کی جماعت آئی اس نے آپ سے قرآن سنا وہ گئی اور انہوں نے جا کے اپنے جنوں نے مسلمان ہو گئے اور انہوں نے جا کے جنوں میں جعوت کا کام شروع کر دیا تو بہرحال ان واقعات سے یہ ہوگا کہ آپ کا مرال اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے آپ کو گویا خبر دی کہ دیکھیں ہم نے آپ کی طرف ایک جنوں کی جماعت بھیجی اور اس نے اسلام قبول کیا انہوں نے نہیں سنی نہ سنے ٹھیک ہے تو بہرحال ان پہاڑوں کے فرشتے کے آنے سے اور جنوں کی جماعت کے بھیجے جانے سے ان کے قبول اسلام سے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کا مرال جو ہے وہ بلند ہو گیا اور یہ کہ ان کو یہ بالکل یقین ہوا کہ اللہ تعالی میرے ساتھ ہے اور آپ سمیں ایک نئے عظم کے ساتھ اب مکہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں اب سوچیں مکہ والوں کو یہ خبر مل چکی ہوگی یا مل جائے گی جلدی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائف گئے تھے اور دعوت لے کے گئے تھے اور تائف والوں نے ان کو ٹھکرا دیا اس دعوت کو ٹھیک ہے چنانچہ اب مکہ کے سرکشوں کی سرکشی میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے نا جی وہ تو کہیں گے کہ یہ تو وہاں گئے وہاں سے بھی ناکام ہو گئے تو یہ تو اب اب تو نہیں چھوڑیں گے چنانچہ اس کے بھارہ حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے عظم کے ساتھ اب دعوت کا کام کر رہے ہیں لیکن اب مکہ والوں نے اس قسم کی بتمیزیاں کی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں کہ اس ابو طالب کی زندگی میں جب تک وہ سردار قریش زندہ تھے ابو طالب رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیزتانوں کی وفات اور پھر یہ کہ سفر تعیف میں جو سلوک روا رکھا گیا ان غموں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام جو ہے عام الحزنس کو قرار دیا غم کا سال دس نبوی تو اسی نام سے تاریخ میں معروف بھی ہے اچھا اب یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ گیارہ نبوی میں آ جاتے ہیں گیارہ نبوی کے اندر موسم حج آ رہا ہے یعنی گیارہ نبوی کے انڈ ہو رہا ہے موسم حج آپ کو پتا ہے شوال سے حج کے دن شروع ہوتے ہیں اور ذلحجہ تک چلتے ہیں تو اب موسم حج ہے گیارہ نبوی کا اس میں جولائی سن 620 ہے تو یسرب یعنی مدینہ کا پرانا آنم یسرب ہے تو یسرب ہی تھا ابھی تو یسرب سے چھ جوان آتے ہیں اور وہ حج کے لیے آئے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو نکل جاتے تھے رات کو منہ میں چلے جاتے تھے منہ میں آپ کو پتا ہے جس طرح آپ حاجی ہوتے ہیں بڑے بڑے کیمپس میں تو اس دور میں بھی کوئی چھوٹے موٹے خیمے لگا کے اور کچھ اوپنی میدان میں پڑے ہوتے ہیں حاجی ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ جا کے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے تو آپ دعوت کے لیے تشریف لے گئے تو یسرب کے یہ 6 جوان تھے ان کے سامنے آپ نے دعوت رکھی ان سب کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ خزرج سے تھا جب ان کے سامنے دعوت رکھی گئی اب یسرب میں جو لوگ آتے تھے یسرب آپ کو پتا ہے یسرب میں یہودی قبیلے آباد ہیں یسرب کے اندر سینکڑوں یہودی رہتے ہیں اور یہ یہودی وہاں کوئی پچاس ساٹھ ستر سو سال سے نہیں ہیں سینکڑوں سال سے وہ یہودی وہاں پہ آکے آباد ہوئے ہیں وہ یہودی یہاں پہ کیوں آئے ہیں یہودی اس لیے آئے ہیں کہ ان کی کتابوں میں نشانیاں موجود تھیں نبی معود کی اور نبی معود کی نشانیاں موجود تھیں اور ان کو یہ پتا تھا کہ جس آخری نبی نے آنا ہے جن کا وعدہ کیا گیا ہے جن کی بشارتیں دی گئی ہیں وہ اس علاقے کے اندر آئیں گے چنانچہ اس علاقے کو انہوں نے سمجھ چکے تھے اور اس وجہ سے وہاں پہ آکے آباد ہو گئے تھے اچھا وجہ یہ نہیں تھی یعنی کہ اب یہ دیکھیں نا جہودی ذہنیت کیا ہے وجہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وجہ یہ نہیں تھی کہ یہاں پہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کو فوراً ایمان کا لے آئیں گے وجہ یہ تھی کیونکہ پتا تھا کہ آخری نبی نے اس علاقے میں سے اٹھنا ہے چنانچہ ہم اس علاقے میں جا کے آباد ہو جاتے ہیں تاکہ وہ آخری نبی ہماری نسلوں میں سے اٹھیں یعنی بنی اسرائیل ہی میں سے وہ اٹھیں آنا اس علاقے میں تو ہم اس علاقے میں چلے جاتے ہیں ہماری نسلیں وہاں پہ رہیں گی وہیں پہ ہماری نسل چلے گی تو پھر ممکن ہے کہ وہ ہماری نسل سے اٹھا دیا جائے بنی اسرائیلی سے آخری نبی آ جائے وہ ہوا یہ کہ وہ بنی اسرائیل سے نہ آئے وہ بنی اسماعیل سے آگے چنانچہ یہودیوں نے وہ سینکڑوں سال سے آنے کے باوجود اب ان کی آپ یہ دیکھیں بدرسیبی کا اندازہ کریں کہ وہ ان کو ایمان لانے کی توفیق نہ ملی اللہ ما شاء اللہ سوائے چند کے خیر وہ تو آگے ذکر آئے گا یہود کا تو یہ یہودیوں نے چونکہ وہ آئے ہوئے تھے اہل کتاب تھے تو ان سے مدینہ کے لوگ چونکہ ان کے ساتھ رہتے تھے گھل مل چکے تھے ان کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں ان کے ساتھ لین دین تھا تو ظاہر بات ہے کہ ان کی تعلیمات بھی ان تک پہنچی تھی تو یہ یہودیوں نے وہاں پہ یہ مشہور کا رکھا تھا کہ ایک نبی ہمارے آخری نبی آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کے ان پہ ایمان لائیں گے ان کے ساتھ مل کے پھر ہم تو مشرکوں کے خلاف جہاد کریں گے تم سے لڑیں گے ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے سن رکھی تھی آخری نبی کے متعلق باتیں تو یسرب سے جو یہ لوگ آئے ہوئے تھے چھے جب رسول اللہ نے ان کے سامنے دعوت رکھی انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا انہوں نے کہا یہ اگر آخری نبی ہیں تو یہودی ان پہ ایمان لائیں کیوں نہ ہم ان پہ پہلے ایمان لائیں تو یہودی ان مل کے ان کے ساتھ جو ہمارے خلاف لڑیں تو کیوں نہ ہم ان پہ ایمان لانے میں پہل کریں چنانچہ اس بات پر انہوں نے رسول اللہ سے جو ہے وہ رسول اللہ سے کی دعوت کو قبول کر لیا یہ سارے خزرج کے دو مشہور قبیلے جو مشرقین مدینہ کے تھے ایک آس تھا ایک خزرج تھا تو یہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے چھے کے چھے خزرجی مسلمان ہو گئے اس کے بعد اگلے سال کا موسمیں ہا جاتا ہے بارہ نبی میں آجیں بارہ نبی کا جو موسمیں ہا جاتا ہے اس کے کچھ واقعات ہیں اس کے واقعات سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ ہے واقعہ عصرہ اور مہراج یہ عصرہ اور مہراج کی کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے کہ یہ فنان تاریخ ہوگا یہ مشہور ہے ہمارے ہاں کہ جی ستائیس رجب کو ہوگا اور دس نبی میں ہوگا تو یہ ستائیس رجب کی تاریخ مشہور ہوگئی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو ترجیہ نہیں دی جا سکتی بلکہ صفیح رومان مبارک پوری صاحب نے جو ان کی کتاب مشہور عالمی بڑی معروف کتاب ہے عالمی طور پر مشہور ہے یہ ارحیق المختوم اس کے اندر انہوں نے مختلف تاریخیں کم از کم چھ تاریخوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ فنان سال میں فنان تاریخ کو ہوا جس میں ستائیس رجب دس نبی کا بھی ذکر کیا ہے لیکن انہوں نے بھارا لیے کہ اس کو ترجیہ نہیں دی اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ واقعہ دس نبی کے بعد یعنی کہ جو بعد کے گیارہ بارہ اور تیرہ نبی ہیں اس میں ہونے کا زیادہ امکان ہے اس کا تو کچھ یعنی کہ کسی وجہ سے انہوں نے ان ڈیٹس کو ترجیح دی ہے تو بہران ہمیں اس کا ذکر یہاں پہ اسرہ اور میراج کا بھی ہے چونکہ مکی دور کے آخری فیس کو ہم پڑھیں تو اسرہ اور میراج کا واقعہ بھی ادھر ہی ذکر کریں گے اچھا اسرہ اور میراج کا جب واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو اس میں وہ کچھ موجزات بھی بیان کیا جاتے ہیں اور رسول اللہ نے جو مشاہدات اللہ تعالی نے کروائے جنت اور جنم کا جو مشاہدہ کروائے وہ مشاہدات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیا جاتے ہیں ہم ان چیزوں پہ نہیں یہاں پہ ذکر کریں گے ہم اس کو اب چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ادوار پڑھیں ہم اس کو اس دعوت کے کانٹیکس میں دیکھیں گے کہ اسرہ اور میراج کا واقعہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کا پروفیٹک مشن تھا جو دعوت لے کے آپ جا رہے تھے اس دعوت میں یہ اسرہ اور میراج کا واقعہ کہاں فٹ ہوتا ہے اس کی اس دعوت کے اعتبار سے کیا حکمتیں ہیں تو کم از کم میں دو حکمتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ تعالی پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرہ اور میراج کے واقعہ جب ہوتا ہے اچھا اسرہ سورہ اسرہ بھی ہے قرآن میں جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے بلکل قرآن کے این تقریباً وسط میں ہی واقع ہوئی ہے سورہ کحف سے پہلے اس میں آپ دیکھتے ہیں اس کا آغاز ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات و رات چلا کے قاد لے گئی رات و رات سفر کرا دیا مسجد حرام سے مسجد اقصہ اب دیکھیں قرآن نے ایک ہی اس آیت کے اندر اسرہ کا ذکر کیا اور اس میں مسجد حرام کا بھی ذکر کر دیا اور مسجد اقصہ کا بھی اس کو اسرہ کہا جاتا ہے اور پھر وہاں مسجد اقصہ سے جو آپ کو لے کے جائے گیا ہے بیت المقدس سے جو آپ کو اسمانوں کا سفر کر آیا گیا اس کو محراج کہا جاتا ہے اب دیکھیں پہلا اشارہ تو اس میں کیا دیا جا رہا ہے نوٹ فرمائیں قرآن نے بھی کہا من المسجد الحرامی علی المسجد ال اقصہ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ پوری سرزمین پہ اس پوری پلانٹ ارث کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو لوگوں کا حقیقی معبود ہے جو لوگوں کا حقیقی خدا ہے جو لوگوں کا حقیقی الہ ہے اس پوری زمین کے اوپر اس کی عبادت کے دو مرکز ہے ٹھیک ہے جی جو بڑے بڑے مرکز تھے اس وقت دنیا میں ٹھیک ہے وہ دو بڑے مرکز کون سے تھے اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دعوتِ ابراہیمی کے یا دینِ ابراہیمی کے بھی وہی دو مرکز تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی بنیادیں اٹھائی ہیں بیت المقدس جو ہے وہ تعمیر کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی اور اسی میں پھر آگے حیکل سلمانی بھی بعد میں آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دین ابراہیمی کے جو دو بڑے مرکز ہیں وہ ایک مکہ مکرمہ کے اندر من المسجد الحرام علی المسجد الکسہ دوسرا فلسطین کے اندر بیت المقدس ٹھیک ہے تو یہ دین ابراہیمی کے جو دونوں مراکز ہیں یہ اب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے کچھ دانشوروں سے آپ نے یہ بات بھی شاید سنی ہو کہ جو یہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ جو محضر حرام ہے یہ مکہ ہے یہ تو مسلمانوں کا دینی مرکز ہے اور وہ جو ہیں وہ تو ہمارے یہودی ہیں جانا یہ یہودیوں کا دینی مرکز ہے تو سارا جھگڑا ختم کرو یہ مرکز اپنے پاس رکھو وہ مرکز ان کو دے دو سارا جھگڑا ختم ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ یہودی اور مسلمانوں کے مرکز نہیں ہیں یہ اصل میں خدا کی عبادت کے مرکز ہے اور خدا کی عبادت کے مرکز کا اصل متولی ان کا اصل کسٹوڈین وہ کون ہوگا جو خدا کی طرف سے نامزد کیا جائے گا اور خدا کی ماننے والا ہوگا خدا کی ماننے والا ہوگا چنانچہ وہ نامزدگی جو ہے وہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گویا اسرہ کے واقعے سے کر دی گئی اور اسی کا سورہ اسرہ میں واضح طور پر اشارہ بھی دے دیا گیا کہ من المسجد الحرامی علی المسجد الحقصہ جو اپنے بندے کو رات و رات چلا کے مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گیا اور مسجد اقصہ میں کیا کرایا آپ نے مسجد اقصہ میں آپ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی ہے گویا امامت کے منصب سے اب جو پچھلی امت مسلمہ تھی بنی اسرائیل ان کی معذولی کا اشارہ ہو گیا اور اب یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سم کی امت کو امامت کے منصب پر جو فائز کیا جا رہا ہے اس کا اشارہ اس سورہ اسرہ میں اس وقعہ اسرہ سے دے دیا گیا ایک تو یہ ہے اس دعوت کے زمن میں اگر ہم اس کو رکھیں دوسری حکمت کیا ہے دوسری حکمت یہ ہے کہ سورہ اسرہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آیت کے اندر تو یہ اللہ تعالی نے اس وقعہ اسرہ کا ذکر کیا اس کے بعد پوری سورہ اسرہ میں اس اسرہ کے واقعہ اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا آچھا فوراں بات سورہ اسرہ کے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے سورہ اسرہ کے اندر وہ اب بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے بنی اسرائیل کی پوری چار شیٹ آتی ہے وہاں پر گویا اس کا خلاصہ آتا ہے کہ تم نے یہ بدماشی کی پھر تمہارے پر یہ عذاب آئے ان کے تاریخ میں دو بڑے بڑے عذاب ہیں تو ان کا دونوں کا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ذکر کر دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ساتھ میں گویا دھمکی بھی اللہ تعالیٰ کی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس پر ایمان لانے والوں کو بشارت گویا دے دی اور یہ کہ اس کا انکار کرنے والوں کے لیے گویا وعید بھی آ جاتی ہے وہ قرآن بھرا پڑا ہے اس سے وعید سے تو یہ کہ اس کے گویا اس میں بھی اشارہ آ گیا کہ بنی اسرائیل کی چار شیٹ بتا کے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا قائم ختم تو یہ امت مسلمہ کا دو ہزار سالہ وقت ختم ہو رہا ہے اور ایک نئی امت مسلمہ تاکہ احمد جو ہے وہ برپا کی جا رہی ہے اور یہ جو دین ابراہیمی کے دونوں مرکز ہیں وہ اس کے تابع کیے جا رہے ہیں اب آگے چل کے بنی اسرائیل میں آئیں تو سورہ بنی اسرائیل کا جو تیسرہ اور چوتھا رکو ہے اس کے اندر یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے یہ مکہی صورت ہے یہ نوٹ کریں یہ مکہ میں نازل ہو رہی اس کے تیسری اور چوتھے رکو کے اندر اللہ تعالیٰ معاشرتی احکامات دے رہے ہیں سوشل کمانڈمنٹس آ رہی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو احکامات اشرا دیئے گئے تھے تین کمانڈمنٹس دی گئی تھی بنی اسرائیلیوں کو وہ گویا انہی کا ایک جھلک جو ہے وہ اس سورہ بنی اسرائیل کے تیسری اور چوتھے رکو میں قرآن میں بھی نظر آتی ہے تو اب سوشل آپ احکامات آ رہے ہیں قرآن کے اندر مکہی صورت کے اندر اب سوشل احکامات ظاہری بات ہے اگر آپ کو دیے جا رہے ہیں تو سوشل احکامات کا آپ کریں گے کیا اب آپ کو اس کے کوئی سوسائیٹی بھی تو چاہیے آپ کو کوئی معاشرہ بھی تو چاہیے جہاں پہ ان احکامات کی ترویج کریں آپ جہاں پہ ان احکامات کو امپلیمنٹ کریں تو مکہ کا معاشرہ تو وہ معاشرہ نہیں تھا مکہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے وہاں تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذہ بللہ جو اللہ کا نبی ہے وہ تو گویا ہم کہیں کہ آپ دربدر ٹھوک رہے کھاتا پھر رہا ہے نعوذہ بللہ وہاں تو یہ حالات ہیں لوگ تو خون کے پیاسے ہوئے ہیں تو وہاں پہ سوشل کمانڈمنٹ دینے کا کیا مطلب ہے کہ وہاں کون معاشرتی احکامات کون مانے گا مکہ والے کوئی مانیں گے کہ امام اپنی معاشرتی زندگی ان احکامات کے مطابق کرنے تو اس میں ایک بڑا لطیف اشارہ ہے اور وہ لطیف اشارہ یہ کہ اب دن پھرنے والے ہیں حالات بدلنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انقریب آپ کو ایک ایسا بیس کیمپ دے گا ایک ایسی جگہ پر آپ کو ٹھکانہ مرحمت فرمائے گا کہ جہاں پر آپ ان معاشرتی احکامات کی بتدریج تنفیز کر سکیں گے ورنہ معاشرتی احکامات دینے کا کیا فائدہ ٹھیک ہے نجی تو یہ اس میں ایک اشارہ بھی ہے گویا ایک بیس کیمپ میسر آنے والا ہے تو اب آجائیں آپ بارہ نوی کی طرف تو بارہ نوی میں اب کیا ہوتا ہے کہ گیارہ نوی کے اندر چلے گئے تھے چھے لوگ اسلام قبول کر کے خزرج کا یہ چھے لوگ جب واپس گئے انہوں نے ظاہری بات ہے اور لوگوں کے آکے بھی جا کے اسلام کی دعوت رکھی اس کے نتیجے میں بارہ نوی کا جب موسمہ حج آتا ہے تو اس میں اب بارہ لوگ رسول اللہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں وہ جو حج کے کافلوں میں شامل ہو کے آئے ہیں اب ان میں سے ساتھ جو ہیں وہ خزرج کے ہیں اور اس میں سے یہ جو دس خزرج کے ہیں اور دو آس کے ہیں اور پچھلی دفعہ جو چھے آئے تھے پانچ انہی میں سے آئے ہیں سات لوگ نئے ہیں اس میں اب یہ آکے رسول اللہ السلام کے پاس اسلام قبول کرتے ہیں اور رسول اللہ السلام ان سے منام ملاقات کرتے ہیں ان سے چند باتوں پر بیعت بھی لیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے چوری نہیں کرو گے زنا نہیں کرو گے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے کوئی بہتان نہیں باندھو گے اور کسی بھلی بات میں میری کسی معروف بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے یہ بیعت کر کے جاتے ہیں اور یہ رسول اللہ السلام سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا ایک سفیر بھی جو ہے نا وہ اپنا ہمیں دیں یا کہ رسول اللہ نے خود ہی سے ایک نامزد کر دیا اور کہ وہ ان کے ساتھ جا کے چاکے اسلام کی دعوت دیں لوگ ان کو قرآن سکھائیں ان کو اسلام کی تعلیمات سکھائیں تو چنانچہ یہ پہلا امبیسیڈر ہے اسلام کے جو رسول اللہ السلام کی طرف سے باقاعدہ طور پر بھیجے گئے ہیں یہ ہیں مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں اور یہ جاتے ہیں اور ظاہری بات ہے رسول اللہ السلام جب بھی کسی کو کسی مشن پر بھیجتے تھے کوئی ٹاسک دیتے تھے تو اس کی کیپیبلٹیز کے مطابق دیتے تھے تو ان کی کیپیبلٹیز کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس لیول کے دائی ہوں گے کہ رسول اللہ نے ان کو بھیجا تو یہ گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دعوت کا کام لیا اور انہوں نے جو ان کے مسلمان بھائی تھے یسرب کے اندر ان کے ساتھ ملے کے انہوں نے دعوت کا خوب کام کیا جس کے نتیجے میں یسرب میں اس قدر اسلام پھیل گیا کہ یسرب کے اکثر گھرانوں میں کوئی نہ کوئی شخص مسلمان ہو چکا تھا اب مسلم بن عمیر عزتانوں تیرہ نبوی آ جاتا ہے یعنی تیرہ نبوی یہ آخری حج ہے کہ رسول اللہ کے مکی دور میں آ رہا ہے ہجرت سے پہلے تیرہ نبوی کا موسم حج آ چکا ہے اس میں اب مسلم بن عمیر عزتانوں واپس آتے ہیں اور آ کر رسول اللہ کو پوری ریپورٹ پیش کرتے ہیں پچھلے سال کی اس ریپورٹ کے نتیجے میں بتاتے ہیں کہ یہ اسرب اللہ کے اندر کیا پوٹینشل ہے کیا اسلام کی یا اسلام جو ہے وہ کس قدر پھیل چکا ہے کامیابی کی بشارتیں رسول اللہ کو سناتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب تیرہ نبوی کا موسم حج آتا ہے تو تیرہ نبوی کے موسم حج میں تقریباً ستر سے زائد مسلمان ہیں جو رسول اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں جن میں دو خواتین ہیں اور غالباً اکہتر مرد ہیں جو رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور یہ خفیہ طور پر ملاقات کرتے ہیں کیونکہ یہ حاجیوں کے کافلے میں مل کے آئے ہیں اور یہاں مشریکن مکہ کا پورا پریشر ہے تو یہ کہ منہ میں خفیہ ملاقات ہوتی ہے اور یہاں پہ ایک دوبارہ سے بیعت ہوتی ہے رسول اللہ کے ساتھ ان لوگوں کی تو یہ سیونٹی پلس مسلمانوں کی اس کو یہ تاریخ میں بیعت اقبا ثانیہ بیعت اقبا کبرا دوسری بیعت اقبا کے نام سے یہ مشہور ہے تو اس کی جو دفعات ہیں وہ بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ اس کی دفعات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ سے اس بات پر بیعت کرتے ہیں کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنیں گے اور مانیں گے تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کریں گے بھلائی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے عمر بالمعروف نہیں ہیں ننکر کریں گے اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے دنیا پیار سے روکے مار سے روکے اب اللہ کے راستے میں یہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے اور یہ پھر آخری شکی ہے کہ جب میں تمہارے پاس آؤں گا جب میں تمہارے پاس آوں گا تو تم میری مدد کرو گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے اور تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا اور اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے تو گویا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو پہلی بیعت اقبہ ہوئی تھی پچھلے سال اس کے اندر آپ نے کہا کوئی سوشل کمانمنٹس تھی توحید کا میسج تھا زنا نہیں کرنا چوری نہیں کرنی بہتان نہیں باننا معروف باتوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جبکہ یہ جو پیکٹ ہو رہا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایک ایکنومک پیکٹ بھی ہے اور ایک ملٹری پیکٹ بھی ہے ایکنومک پیکٹ کے ساتھ والے سے کہ مال خرچ کرنا تنگیہ یا سستیہ ہر حال میں انفاق فی سبیل اللہ کرنا اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کرنی تو یہ اس کا ذمہ لے رہے ہیں تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی بیعت ہے تو بہرحال یہ بیعت ہوتی ہے اس کے بعد یہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں اور یہاں پر اب یہ کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت اس بیعت اقبا ثانیہ سے ایک سال پہلے دے چکے ہیں مسلمانوں کو جون جون موقع ملتا جا رہا ہے وہ یسرف کی جانب ہجرت کرتے جا رہے ہیں لیکن اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری بات ہے مکہ کی سرزمین نہیں چھوڑ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں آتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اجازت ملتی ہے رو ملتی ہے اب تیرہ نبوی کے بعد چودہ نبوی سٹارٹ ہو جاتا ہے محرم سفر ربی الاول اب سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر پورے ہجرت کے واقعات ہیں معروف واقعات ہیں آپ نے پڑھ رکھیں ابوبا قصدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حمراہ وافیت جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے آپ کے جو غارے یار ہیں ابوبا کے صدیق تانوں کے ہمراہ مدینہ مدینہ میں انٹر ہونے سے پہلے آپ کبہ جاتے ہیں کبہ میں کچھ دن قیام کرتے ہیں اور پھر آپ ربیو لول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں انٹر ہوتے ہیں جمعہ کا دن ہے آپ مدینہ پہنچ جاتے ہیں اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محجرت کے بعد جو زندگی ہے وہ مدنی زندگی کہلاتی ہے اسی اعتبار سے جو چودہ نبوی ہے اس چودہ نبوی کو یکم ہجری بھی کہا جاتا ہے تو جو مدینہ کے بعد کے واقعات ہیں مدنی دور میں بڑے امپورڈن واقعات ہیں اور دعوت کے اعتبار سے اس کی کیا حکمتیں بھی انشاءاللہ وہ بھی کوشش کریں گے ساتھ ساتھ تذکرہ کریں وہ انشاءاللہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کی اگلی اپیسوڈ میں ذکر کریں گے سبحانک اللہم و بھی حمدیکہ نشد اللہ الہہ اللہ انتہ نستغفرکا منتوہ علیہ